آج کس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے لیے سورة الجمعہ کے تین بڑے ہی طاقتور تیر بہدف اور آسان وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں سورة الجمعہ کے یہ تینوں وظائف ہماری زندگیوں میں بہاریں لانے والے ہیں اگر فریقین کے اندر نا اتفاقی ہے تو اسی کا عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ عزوجلہ فریقین کے اندر سے نا اتفاقی ختم ہو جائے گی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں بدسلوکی رہتی ہے نا اتفاقی رہتی ہے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں دشمنی پیدا ہو چکی ہے تو سورة الجمعہ کا جو عمل آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ عزوجلہ اس کی برکتوں سے یہ تمام چیزیں ختم ہو کر دونوں کے دلوں میں محبت اپنا گھر کرے گی دونوں میں محبت پیدا ہوگی اسی طرح تیسرا عمل جو ہم آپ کو بتائیں گے فراخی رزق کے لیے یہ عمل بڑا ہی طاقتور ہے اگر کسی کا کام بند ہو گیا ہے تو سورة الجمعہ کا یہ عمل کرے کام جو بند ہے وہ چل پڑے گا دوبارہ سے تو اگر آپ یہ تینوں وظائف جاننا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا بلکل توجہ کے ساتھ دیکھیں سمجھیں اور سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورة الجمعہ کے فضائل و براکات کے بارے میں اور تین وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تو ہماری آج کی ویڈیو فریقین میں نائتفاقی ختم کرنے میاں بیوی میں محبتیں پیدا کرنے اور بند کاروبار کو چلانے کے لیے فراخی رزق کے لیے بڑی ہی ہیلپفل ثابت ہونے والی ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے آج کے تینوں وظائف جانے آئیے مل کر اللہ پاک کی حضور دعا کر لیتے ہیں نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے مالک و مولا ہماری ہمارے والی بین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا رب العالمین ہماری اور ہمیں سننے والوں کی تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرما مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے مالک و مولا جس جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا کومنٹ کیے یوٹیوب پہ میسجز کیے مولا ان سب کے دلوں کے احوال تو ہم سے بہتر جانتا ہے ان کی جو بھی پریشانی ہے مولا دور فرما ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما آمین پایے دوستو اب آ جاتے ہیں اپنے آج کے تینوں وظائف کی طرف تو یہ تینوں وظائف سورة الجمعہ کے ساتھ خاص ہیں پہلا وظیفہ سنیے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا بد سلوک کی نا اتفاقی رہتی ہو نفرتیں پیدا ہو چکی ہوں ایک دوسرے کے خلاف اداوتیں پیدا ہو چکی ہوں تو دونوں میں سے کوئی ایک شہر بھی عمل کر سکتا ہے بیوی بھی کر سکتی ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ ثری ٹائم سورة الجمعہ پڑے سورة الجمعہ کی تلاوت کرے جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد جب آپ سورة الجمعہ تین مرتبہ پڑھ لیں اب آپ نے اللہ پاک کی حضور دعا کرنی ہے شہر ہیں تو بیوی کے لیے دعا کریں کہ اس کا دل نرم ہو جائے اس کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا ہو میرے لیے محبت پیدا ہو گڑائی جھگڑے ختم ہوں بدسلوکیاں نائتفاقیاں ختم ہو جائیں بیوی ہے تو وہ اسی طرح دعا کریں اللہ پاک سے رو رو کر ممکن ہو تو رو رو کر گڑ گڑا کر آجزی و ان کی ساری کے ساتھ دعا مانگیں اب دعا مانگنے کے بعد پانی پر دم کر دیں ٹھیک ہے جی آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورة الجمعہ کی تلاوت کی پھر اللہ پاک سے دعا کی اب پانی پر آپ نے دم کر دینے خود بھی وہ پانی پیئے اور دوسرے کو بھی پلائیں اگر شہر نے یہ عمل کی ہے تو بیوی کو یہ پانی پلائے خود بھی پیئے بیوی نے کیا خود بھی پیئے اور شہر کو بھی پلائے انشاءاللہ عزوجلہ نہ اتفاقی ختم ہو جائے گی محبت پیدا ہوگی رائی جھگڑے ختم ہوں گے بدسلوکیاں اداوتیں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے اسی طرح فراخی رزق کے لیے بند کام شروع ہو جانے کے لیے دوبارہ چلنے کے لیے آپ نے سورة الجمعہ کو تحجد کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ہے تھری ٹائم تحجد کی نماز ادا کریں اگر آپ کو نہیں پتا کیسے ادا کی جاتی ہے تو نولیج پاور پہ پورا طریقہ موجود ہے تحجد کی نماز کا وہ دیکھیں آپ تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سورة الجمعہ کی تلاوت کریں تین مرتبہ انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجلہ رزق میں خوب خوب فراخی ہوگی برکتیں ہوں گی اور بند کام دوبارہ سے چل پڑیں گے آپ کا کوئی بھی کام ہے کوئی بھی بزنس ہے جو ٹھپ ہو گیا ہے یہ عمل کیجئے پھر آپ دیکھیں کیسے وہ چلتا ہے یہ عمل آپ نے اکتالیس دن لغتار کرنا ہے فوٹی ون ڈیز وقفہ نہ آئے ناغہ نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں اکتالیس دن کسی بھی طریقے سے اس عمل کو کر لیں اور اس کی براکات حاصل کریں تو اس سے پہلے ہم اپنا آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جانیں ان عملوں کی اجازت کے لیے ویڈیو کے نیچے اچھا سا کومنٹ کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں اگر فریقین میں نا اتفاقی ہو آپ چاہتے ہیں فریقین میں سے نا اتفاقی ختم ہو جائے تو آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم سورة الجمعہ کی تلاوت کرنی ہے سورة الجمعہ ایک مرتبہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا تحجد کے بعد پڑھ لیں پھر اللہ پاک سے دعا کریں جو بھی فریقین ہے دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے مالک و مولا ہماری نا اتفاقی کو اتفاق میں بدل دیں ہماری نا اتفاقی ختم فرما دیں جب تک آپ کو فائدہ نہ مل جائے ڈیلی روزانہ اس عمل کو کرتے رہیں یہ بے حد مؤثر ہے بڑی جلدی آپ کو فائدہ ملے گا تو دوستہ یہ تھے ہمارے آج کے سورة الجمعہ کے تین بڑے ہی طاقتور وظائف امید کرتے ہیں آپ کو اچھے لگے ہیں جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اور آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھے چھے ویڈیوز ملتی رہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ نگہبان